ایک بندے نے قرآن ہی نہیں کبھی کھول کے پڑھنا نہ قرآن کی تلاوت کبھی سننی ہے اور وہ اسکیپیزم کی وجہ سے اسکیپ کرنے کے لیے میزک ہی سنی جا رہا ہے نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہے ٹی وی سیریز دیکھی جا رہا ہے تو ایک مومنٹ آتا ہے کہ اسے ساری چیزیں ہٹ کرتی ہیں trust me at the end of the night when he or she has watched so many episodes of seasons اور اس نے بہت سی موویز دیکھ لی ہوتی ہیں پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اتنا کچھ کر لیا ہے now what? what next? اور ایک ٹائم ہاتا ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار what am I doing? کس حد تک یہ انٹرٹینمنٹ میں دیکھوں اور میں کر کیا رہا ہوں and where will it all end? یہ بڑا basic question ہے really یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کبھی کبھی frustration ہو جاتی ہے بہت زیادہ جب اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی جب قرآن ہی نہیں پڑھنا spirituality zero ہے اور نفس الامارہ grow ہوئی جا رہا ہے تو اس لیے مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ صحیح رہے کہ سارے مومنین والے کام کرتا ہے خشیت سے نماز پڑھتا ہے تو مومن کو existential depression نہیں ہو سکتی میں نہیں مان سکتا تو ہم اس sense میں کہتے ہیں کہ مومن کو depression نہیں ہوتی مطلب ہوتا ہے existential depression نہیں ہو سکتی مومن کے سامنے مقصد ہے اتنا بڑا مقصد ہے بہی دنیا کی بڑے سے بڑے حادثے کا وہ مقابلہ کرے گا یہ سوچ کے کہ یار اللہ کی طرف سے test اور trial آگیا الحمدللہ yes hit ہوگا hit ہونا natural ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ صلی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی اللہ کے نبی did not smile for months ایک کوٹ ہے کہ تین months can you imagine the most smiling face on earth he did not smile for months تو hit تو ہوئے محبت تھی بھئی سچی محبت تھی اور کیا ہی ساتھی تھی حضرت ختیجہ صلی اللہ عنہ فوت ہوئی بہت دکھ میں گئے لیکن کیا existential depression میں گئے انہوں نے یہ سوچا کہ یار میرا purpose کیا یہاں پہ ناؤزویلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے empowered ہے تو کیا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا اور کیا ہی ان کی personality دی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میرا بتانے کا مقصد یہ کہ ییس دکھوں سے grief سے انسان hit تو ہوتا ہے لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں خودکشی کرلوں یا مومن یہ سوچے کہ یار پھر life کا مقصد کیا ہے وہ interpret فوراں کر لیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے test ہے حادثہ اللہ مجھے grow کرنا چاہ رہے ہیں آخرت میں reward ملے گا جنت میں reward ملے گا صبر کا جو ہے وہ بہت reward ہے اللہ مجھے عزت دے گا دنیا میں اللہ میرے ranks کو elevate کرے گا پھر تقدیر کا concept ٹھیک ہے نا کہ یہ حادثہ لکھا ہوا تھا میں نے بہت کوشش کی آپ مثال کے طور پر ایک بندے کا ایم بیویس میں admission نہیں ہوا انجنیرنگ میں admission نہیں ہوا اس نے بڑی محنت کی گورنمنٹ کی ایک position لینے کے لیے اس کا exam clear نہیں ہوا اس کا interview ہوا وہ interview میں fail ہو گیا کیسے deal کریں گے آپ disappointment سے بتائیں مجھے کیا فلسفہ ہے آپ کے پاس the best formula to deal with disappointments اسلام gives you that formula آپ کے لیے بہتری نہیں تھی وہاں آپ نے بڑی کوشش کی ایک چیز لینے کے لیے میری life میں کتنی بار ہوا ہے میں نے ایک job کے لیے اتنی try کی اتنی محنت کر کے گیا full suited booted ہو کے گیا بہت excited تھا مجھے sure تھا میں job لے لوں I was so confident وہاں جا کے interview میں میں full confused ہو گیا چپ لگ گئی مجھے مجھے سوالوں کے جواب آتے تھے مجھ سے دیئے ہی نہیں گئے اب میں باہر آیا میں full جو ہے وہ اس میں shock میں depression میں چلا گیا کچھ دیر کے لیے کہ یار یہ ہوا کیا ہے but then Islamic philosophy of life brought me back